اگر آپ نے اس کا کوئی اپولجائز نہیں کیا تو ہمارے پاس اپشنز ہیں اسا سی سپلائی ہوئی قوم دی طرح کھڑے تھی ویسوں پاکستان دی خود مختاری پاکستان دی سلام دی دو دسا کوئی آنچ نہیں آمنی اسلام علیکم انگریبنگ ایوی بریو واشنگ کراس فائر میں ہوں مہر بخاری خبر یہ ہے کہ قوم بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سڑکوں چوراہوں پر نوہا کناہیں ماتم کر رہی ہے حالت کی سنگینی اور لوگوں کی حالت صدر پاکستان کو عالی سطح اجلاس بلانے پر مجبور کرتی ہے اور چیف جسٹس پاکستان اس سارے عمل اور عد عمل کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ صدارتی اجلاس یہ بتا رہا ہے کہ ملک انتظامی اداروں کا بیڑا غر کیعنی کے بریک ڈاؤن ہو چکا ہے مگر برطانوی وزیر آزم مشترکہ علامیہ میں دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ گلانی پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کا سبب ہے دوسری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے کے بعد تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان عرض اور جواب عرض کا سلسلہ ایک کلام جاری ہے ادھر وزیر آزم کی رخصتی کے مطالبے پر اپوزیشن ایک جلسہ کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے جواب میں ایک جلسہ فرما دیا جاتا ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وزیر آزم اپنی وزارت عظمہ کا لوہا برطانیہ میں منواہ کر پاکستان آ چکے ہیں اور توہین عدالت کیس میں اپنے خلاف آنے والے پیصلے پر ہونے والی سیاست کو بساکیوں کی سیاست اور چور دلوازوں سے تشبیح دے رہے ہیں ایک وہ ملائزہ کیجئے گوزر داری گوزر سے تو وہ نہیں جاتے تو اس لیے اگر آپ کو ان کی شکل پسند نہیں ہے تو آئینی طریقہ ہے آپ امپیچمنٹ کرتے اگر میری شکل پسند نہیں تو میں انسسٹ نہیں ہی کروں گا آئین میں طریقہ ہے آپ ادمی اعتماد کرتے میں چلا جاؤں گا مگر یہ بساکیوں کے ذریعے کبھی فوج کے ذریعے کبھی جوڈیشری کے ذریعے یہ چور دروازے کے ذریعے حکومت میں اگر آنا چاہیں گے تو اب اویرنا ایک خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آئی جی ایف سی کو تو عدالت میں طلب کر لیا مگر یہ طلبی ایجنسیوں کی تحویل سے لاپتا پراہ کی بازیابی نہ کروا سکی اور آخر میں سب سے اہم اور چنکا دینے والی خبر یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد پوری جرت و حمیت کے جذبے سے چار سال میں پہلی بار امریکہ کے آگے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہونے والی حکومت بلاخر گھٹنے پیکنے پر امادہ ہو چکی ہے اور کل پیسلہ سازوں نے جی ایچ کیو میں ہونے والے پاک افغان نیٹو اجلاس میں یہ پیسلہ کر لیا تھا مگر بھرم کا تقاضی یہ ہے کہ نیٹو سپلائی کی بہالی کا اعلان صدر مملکت سے اس شکاگو کانفرنس میں کروایا جائے جس میں پاکستان کی شرکت روکنے کی دھمکی دی گئی تھی نیٹو سپلائی کی بندش پر اب وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو رہ رہ کر یہ یاد آ رہا ہے کہ نیٹو سپلائی روک کر دنیا کے ارتالیس ممالک کے ساتھ ٹکر نہیں لی جا سکتی یادش بخیر کہ وزیر آزم اور ان کی بسی عریض کابینہ کی کم سن وزیر خارجہ کو یہ احساس امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد نیٹو سپلائی سے مشروط کرنے کے قانون کی منظوری کے بعد ہو رہا ہے نیٹو سپلائی کی بہالی نوشتہ دیوار تھا it is very apparent پر سید شہری بابو نہیں پا رہے تھے ورنہ دہاتی پس منظر رکھنے والے سادہ لو پاکستانیوں کو یہ سب بہت پہلے سے معلوم تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ یوں ہی ہوگا کیونکہ مادورت کے ساتھ وہ چودریوں کی چودرہت اور کمیوں کی اوقات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں خود سوچئے بجٹ سر پر کھڑا ہے اور کوئلیشن پنڈ سے لے کر دوسری امریکی امداد کی بندش کی صورت میں ہمیں ملک چلانا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اسلحے سے لے کر خات خوراک تک ہم پر ہر شعبے میں جب دوسروں کے آنی غیروں کے تو فیلی ہوں ہم تو سیانے یہ کہہ گئے ہیں کہ کھاتے ہوئے مو کی آنکھیں شرماتی ہیں ہم آپس میں الجے ہوئے کراچی سے لے کر خیبر تک ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر علم و ہنر میں ہم صدیوں پیچھے اور کرسی کے لیے بھنڈنے والے ہمارے یہ حکمران ان حالات میں غیرت و حمیت اور خودداری کیا محض خود فری بھی نہیں اس کا جواب آپ خود دیجئے ایسے حالاتوں سے تنگ آئی قوم اگر خود بطن بدری پر اتر آئے یا ہجرتوں کا قصد کرنے پر اتر آئے تو کیا پھر کسی ایسے رہنما کیا ضرورت نہیں ہوتی کہ جو مایوسیوں کے مرض کا علاج کر سکے کوئی ایسی امید جگائے کہ بیت منانی اور بے یقینی کا شکار قوم اٹھ کھڑی ہو مگر اپنی بدقسمتی دیکھئے کہ میسر قیادت کو اس کی پرواہی نہیں کہ لوگ اپنے وطن کو خیر آباد کہنے پر طلعے بیٹھے ہیں یا نہیں سی این این کی طرف سے جب وزیر آدم سیریوسو ورزا گلانی کی توجہ جو اس مسئلے پر دلائی گئی تو جواب ما سوائے بے ہسی کے اور کچھ نہ تھا ایک دفعہ خود سن لیجے جسوسوار کا از ڈیٹ تھ کرم بے دنیا روزا بروبان جگہ ڈیٹ وڈیٹ ورزا سن لیچہ پر دیلت soرب تواسکنے پر دیلوخ جنہ علیت سن لیچہ sistemانی کج miteinander don't delete them who is stopping them dysfunctional society کا بھی جواب جمہوریت یعنی کہ democracy lack of governance کا بھی جواب جمہوریت یعنی کہ ہر چیز کا جواب جمہوریت اور جب پوچھا گیا کہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں اس ملک کو تو فرمایا گیا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ایک چھوٹا سا وقت پہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نظم حمد گونزل صاحب خواجہ ساد رفیق صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے سینئر انلسٹ تاریخ فاطمی صاحب اور فضل ایمان خلیل صاحب دیفنس پاکستان کانسل کے رہنماء واپس آنے کا شکریہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نظم حمد گونزل صاحب سینئر رہنماء ہیں پیپلز پارٹی کے فیڈرل منسٹر بھی ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خواجہ ساد رفیق صاحب ایم اے نیہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء ہیں تاریخ فاطمی صاحب سینئر انلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دیفنس کانسل پاکستان کے رہنماء فضل ایمان خلیل صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم فاطمی صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی کل فیصلہ واقعی جی ایج کیو میں ہو گیا تھا جب جان آلن آئی صاحب کے کمانڈر ملے جب افغانستان کی چیف و آمی سٹاف ملے اور کیانی صاحب ملے because all over the American press یہی لکھا ہے اور جان آلن کو کوٹ بھی کیا گیا ہے جنرل آلن کو کہ very encouraged regarding the NATO supply routes یعنی کہ فیصلہ ہو گیا ہے اب محض ان فرمالٹیز باقی ہیں پریس ریپورٹس تو یہی انڈیکیٹ کرتی ہے اور امریکن سورسز واشنگٹن میں بھی یہی کہتے ہیں کہ barring the formality of political stamp of approval decision has been taken اور میرا یہ خیال ہے کہ کل کی ڈی سی سی میٹنگ جو سمن کی گئی ہے یہ اس فیصلے کو فارمل شکل دینے کیلئے کی گئی ہے تو آپ کی ریپورٹس بھی صحیح ہے یہی ریپورٹس دوسری جگہ سے بھی آ رہی ہیں اور دباؤ ہمیں کس چیز کا ہے ابھی دباؤ evidently تو یہی ہے کہ امریکنز نیٹو allies اور باقی جو ہے ان کے طرف سے تو پریشر اب چاروں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے ریلیری کلنٹن کی کیلکٹا میں جو ریمارکس تھے وہ آپ دیکھیں جان کیری جس کو پرسیب کیا جاتا ہے کہ ایسے فرینڈ آف پاکستان ہینس فاغ جو اپنے نیٹو کے سیکٹری جنرل ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ اگر جس نے پارٹسپیٹ نہیں کیا وہ اس کے بعد بھی نیٹو کے ڈیلیبریشنز میں اسے انوائٹ نہیں کیا جائے گا ساتھ ساتھ فائنل شاید یہ تھا کہ دو کمیٹیز دو بڑی پارفل کمیٹیز آم سرویسز کمیٹی دونوں نے اڈیشنل کنڈیشنیلٹیز ایمپوز کرنے کا فیصلہ کیا باوجود ہے کہ ابھی پروسس باقی تھا مگر ایٹ واس کلیر کہ ونڈ کس ڈیریکشن میں چل رہی تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ حکومت نے کافی دن اس کو سہارا تھا اب ان کی یہ ایمپریشن ہوئی کہ شاید اب اس کے بیونڈ نہیں مینٹین کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صرف پلیٹیکل اور ڈیپلومیٹک ریلیشنز کی تو بات نہیں ہے آپ کو میجر ایکنومک ایسسٹنز کی ضرورت ہے بجھے پھر سر پہ کھڑا اس کے اندر بھی ایک ارف کا کوئیلیشن سپورٹ فنڈ پھر ڈالا جا رہا ہے کشنے سال کے چار سو ملین بھی نہیں ملے نہیں ملے ہیں اور نوے کڑوڑ اس میں انویسیج کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشن لینڈنگ ایجنسیز کو بھی جب تک گرین لائٹ واشنگٹن سے نہیں ملتی ہے تو وہ تو آنے کی امکانات نہیں ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم سوال یہ ہے کہ یہ ڈیسیشن کس حالات میں لیے گئے تھے کیا یہ اپروپریئر ڈیسیشن تھے کیا یہ ویل تھوٹ آٹ سٹریٹیجی تھی کیا سوچا گیا تھا کہ اس پالیسی کو سسٹین کیا جا سکتا ہے اور اگر اس ڈیسیشن کو لیا گیا تو اس کے ساتھ ہم نے کن کنٹریز اور کس فرینلی کنٹریز کو ہم نے کانفیڈنس ملیا تھا اصل تو سوالات ہو تو گندل صاحب کیا یہ آپ کی حکومت کو ہمارے وزیر آزم کو اور وزیر خارجہ کو پہلے احساس نہیں تھا چھ ماہ پہلے جب یہ نیٹو سپلائی روٹز بند کی گئی تھی کہ ہم فورٹی ایٹ ممالک سے جو ہیں وہ ٹکر نہیں لے سکتے ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں اب آ کے احساس ہو رہا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یو این او کے ساتھ آپ کے اگریمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان اگریمنٹس میں یا ان دیسین میں یا ان کو جو سیکرٹ کانٹریکٹ ہوئے ہیں اس میں مجودہ گورنمنٹ نہیں تھی لیکن جب گورنمنٹ آئی تو اس میں بہت سارے مختلف قسم کے انسیڈنٹس آئے اور جب انسیڈنٹس آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب پہلے دن گورنمنٹس موالی تو آپ کو پتا ہو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری قیادت کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد سارے فیصلے کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جو ہم نے پالی میٹ سے بہر کیا اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا گوندل صاحب جس پہ عمل درامت ہو گیا آپ کو یہ کہنے کا بھی حق ہے اور اس کے بعد سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ابتابات کا ہوا کراچی کا ہوا یہ چار پانچ ایسے حدثات ہوئے جس میں یقیناً ایک پریشر بیلٹ ہوا اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا میرے خیال میں پریشر کس سے بیلٹ ہوا ویسے گوندل صاحب جی میں پریشر بیلٹ ہوا اس کی وجہ سے تو نیٹو سپلائی روکی کس کے پریشر سے نیٹو سپلائی روکی یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کا پریشر ہوتا ہے اس پر آپ کو will of the people کا لحاظ تو آج will of the people نیٹو سپلائی کی بہالی کیلئے ہے اس کے بعد ایک منڈیٹ ہوتا ہے اپنے ملک کی سارے رنیت کے حوالے سے ملک کی انٹیگریٹی دباؤ کدھر سے تھا میں ارز تو میری سن لیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ انٹیگریٹی کے حوالے سے ایک مارل پریشر ہوتا ہے ایک آپ کے ضمیر کا پریشر ہوتا ہے قوم نے آپ کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے اور ذمہ داری کا پریشر ہوتا ہے یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں احساس سے ذمہ داری ہوتا ہے احساس سے ذمہ داری اور وہ ضمیر آج کدھر ہے جب ایک وزیر آدم کنوکٹڈ ہے پہلی بات ہوئی ہے اور پانچ کروڑے ایک فورن ڈیلیگیشن پہ سپنڈ کر کے آتا ہے اگر آپ اس کنوکٹڈ کے بھی بات کرنی ہے باقی پرام چھوڑ دیتے ہیں باقی پرام چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کر لیتے ہیں میں آپ سے بتاتی ہوں اگر آپ نے صرف نیٹو والی اگر آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتی ہوں میں نے دباؤ کا اس لیے پوچھا فاطمی صاحب کی بھی بات سنی امریکن پریس پورا آپ دیکھیں بند ہونے کا بھی نیٹو سپلائر روٹس کی خبریں یہی تھیں کہ جی ایچ کیو سے فیصلہ ہوئے اب ان کے کھلنے کے اوپر بھی فیصلہ ادھر ہی ہوا ہے تو دباؤ کس کا تھا بیکوز یہ لوگ کہتے ہیں دفاع پاکستان ہم عوام کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں عوام تو ویسے سڑکوں پہ نہیں آئی تھی تب بھی آج بھی آپ ان کی بات ویسے ہی نہیں سنجیدگی سے لیتے تو تب کس کے دباؤ پر آپ نے بند کر دیا تھا پہلے ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو دفاع پاکستان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پبلک کا منڈیٹ نہیں ہے بلکل اور یہ وہی دفاع پاکستان ہے جو مشرف کے ساتھ تھا اس وقت اور اس وقت خاموش تھا ان کی کوئی اجیٹیشن نہیں تھی ان پر احساس نہیں تھا سیکرٹ کانٹرکٹ ہوئے ان کو بلکل وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اگر جمہوری حکومت نے کچھ فیصلے کیے ہیں تو ان فیصلوں کے خلاف اگر دفاع پاکستان کو کوئی احساس ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی بہتر فیصلے کیوں کیے ہیں تو یہ ان کا اپنا ایک جو بھی طریقہ کار ہے میں اس پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ان ایشیوز کو آپ نے قربانیاں دی ہیں تیس ہزار لوگوں کی پانچ ہزار آپ نے فورسز کی دی ہیں فیننشل قربانیاں دی ہیں اور یہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان ایشیو ایسا ہے کہ جب تک افغانستان میں پیس نہیں ہو سکتا پاکستان اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے اور آج سارا کچھ کرنے کے بعد اگر انٹرنیشنل فورسز نے اگر اساہب نے یا نیٹو نے آپ کو تو وہ اینڈ گیم کے لیے بلانے پر بھی راضی نہیں ہے آپ کو یہ معلوم ہے نا سیکریٹری جنرل نے کیا کہا ریسی موسین نے بڑھ ڈائریکٹ ورڈز میں کہا ہے کہ جب تک ہمارے تیہ نہیں ہو جاتے نیٹو سپلائے کے معاملات ان کو ہمیں نہیں پتا دیکھو چھے مینے ہو گئے ہیں یہ گفتو چھے مینے سے چاہ رہی ہے کہ وہ ہمیں درخل اتنال نہیں سمجھتے ہیں ہمیں بلاتے نہیں ہیں ہمیں کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن جو مرضی کر لو پاکستان کے بغیرے یہ معاملات تیہ نہیں ہو سکتے نہ ہونے ہیں اور اس وقت اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت انٹرنیشن فورس سے ویڈرال کی بات کر رہی ہیں تو یہ ہمارا ایک اخلاقی سیاسی اور سٹریٹیجک اور علاقہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کے ویڈرال میں ہمیں بلکل ہو اور یہ میں آپ سے بعد میں سوال پوچھوں گی فاطمی صاحب بکوز علاقہ ہی معاملات ہو ہیں مگر نہ رشیہ جا رہے ہیں نہ چائنہ جا رہے ہیں نہ بھارت جا رہے ہیں ہمیں انویٹیشن ابھی تک دی نہیں گئی اس کے اوپر بھی ذرا بحث ہے مگر خواجل صاحب آپ کی جانے باؤں گی میں یہ جاننا چاہتی ہوں گوندل صاحب نے کہا دباؤ پہ ہم نے بند کی تھی چھ مہینے پہلے آج بھی اب آج کھولی جا رہی ہیں تو وہ کس کے دباؤ پہ بند ہوئی تھی اور آج کس کے دباؤ پہ کھولی جا رہی ہیں شاید آپ روشنی ڈال سکیں دیکھو میرے دباؤ کو کتنا غلط لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ کہنا ہے میں سننا ہوں اس پروگرام کو کہ یہ درست ہے کہ پرویز مشرف جو ایک ڈکٹیٹر تھا فوجی ڈکٹیٹر وہ پھنسا آ گیا پاکستانی قوم کو اور جلد بازی میں اور بزدلی میں اس نے سارا کچھ جو تھا وہ گیو اپ کر دیا لیکن یہ علمیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت نے کوئی سسٹینبل سلیوشن جو ہے اس کے لیے سجید ایفرٹس نہیں کی ہیں ایک تو یہ معاملہ ہے ایک میری رائے یہ ہے کہ نالائک کمزور اور کرپٹ حکومتیں وہ سپر پاوس کو فیس نہیں کر سکتی یہی پاکستان تھا یہی فوج تھی اور پوری دنیا کا دباؤ تھا امریکیوں سمیت کے آپ ایکمی دھماکے نہ کریں اور اسی پاکستان نے ایکمی دھماکے کر دیئے تھے تیسری بات ہے کہہم ہے اور وہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی پروگرام کے کہ ساتھ ہم بھیک مانگتے ہیں کشکول لے کے ساتھ ہم آنکھیں دکھاتے ہیں سچ ہم اپنی قوم کے ساتھ بولتے نہیں ہیں قوم کو ہم نے ریمن ڈیوز سے لے کر سلالہ چیک پوست تک مسلسل یہ چکر دیا کہ جناب ہم تو بڑے تکڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے ٹانگوں پر ٹانگیں تو ہی نہیں ہیں بھئی تو قوم کو بتاؤ اور یہ بڑی خسرناک بات ہے کہ پہلے ہم قوم کو جذباتی کرتے ہیں ایموشنل کرتے ہیں اور ایک خاص پچ پر ان کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم گرنے لگتے ہیں اور ہم گھتنوں کے بلدوزانوں ہوتے ہیں تو پوری قوم کے مورال کو چکنا چور کر دیتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے مگر اگر آپ مجھے اجازت دیجئے ساد رفیق صاحب قطع کلامی معاف جذباتی کرنے میں اس قوم کو کسی اور کا بھی ہاتھ تھا دفاع کانسل کے ذریعے وہ ہی آج لوگ مل رہے ہیں پھر دوسرے کمانڈرز کے ساتھ اور فیصلے کر رہے ہیں اصل میں دیکھیں مہر میں آپ مجھے جس طرف لے جانا چاہ رہی ہیں مجھے اس پہ بات کرنے میں کوئی باق نہیں ہے اور میں عموماً بات کرتا رہتا ہوں لیکن چونکہ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے میرے خیال میں بہت ہی سنجیدہ اور احساس موضوع ہے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں سیول اور فوجی قیادت کے درمیان جب کبھی سیول حکومت آتی ہے اعتماد کا وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ضروری ہے پاکستان کے مسائل سے اودہ براہ ہونے کے لیے اور خاص طور پر قومی سلامتی کے معاملات پر فیس کرنے کے لیے نہ آج ہے نہ ماضی میں تھا اور جب فوجی ادوار آتا ہے تب تو ویسی اس کی جڑیں ہوتی نہیں ہیں لوگوں کے اندر اور جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں یہ ابھی فاطمی صاحب نے بھی بات کی کہ جب آپ نے سلالہ پر حملہ ہوا اور گندل صاحب کی کہہ رہے تھے اپنی طور پر اس حد تک وہ درست فرما رہے تھے کہ آخر ایک پاکستانی حکومت کا ردے والا آنا تھا لیکن دیکھئے پاکستان کے اداروں اور حکومت کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے تھا آپ ڈکٹیشن نہ لینا اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ سپلائی کھول دیں تو سپلائی کھول جاتی ہے عوامی نمائدوں سے پوچھا نہیں جاتا اب وہ معاملات کو اگر انہوں نے طے کرنا ہے ہمارے میر بانوں نے اور فرشتوں نے اور سیول حکومت نے صرف ٹک ٹک دیدم دم نکوشیدم اس کے مصداق کچھ نہیں کرنا تو پھر بات تو نہیں بنے گی تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا جو شوق ہے کہ ایک جہادی قوت پاکستان میں بلڈ اپ کرتے ہیں فوج کے پیچھے ایک فوج کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب وہ جو بیج بوئے تھے وہ اپنے خون سے اس کو وہ اور اپنی قربانیوں سے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ سلسلے جاری ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں مہر کہ یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ بھوکے ننگے پاکستانیوں نے ڈلی کا لال کلا فتح کرنا ہے یا تو یہ فتح کرنے کا فیصلہ کر لیں اور پھر ایک ہی طرف لگ جائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں سائنس میں اور ایکانومی میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر اپنے آپ کو ترقی کی شارعہ پر لے کے جائیں اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ گڑانا بند کریں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو سٹرنٹھ مل سکی جو نیٹو سپلائی کھلنے کی بات ہے مہر یہ بند کب ہو بھی تھی یہ جو بے فکوف بنانے کی پارلیمنٹ میں ہمیں کوشش کی تھی حکومت نے اور ہمیں ان کے کابو نہیں آئے دیکھئے نا کھانے پینے کی اور فوڈ پارٹیکلز کی سپلائی کا اطراف تو احمد مختار صاحب آج تھی تین مہینے پہلے کر چکے ہیں ابھی قرارداد آئی نہیں تھی قومی اسیملی اور سینٹ کے اندر جوائنس سیشن میں آئی نہیں تھی قرارداد صرف یہ ذکر تھا کہ اسے ہانی پہنچایا جائے گا جی جی اپسلوٹلی اب بات یہ ہے کہ ڈرون حملے آپ بند نہ کروا سکیں امریکیوں سے سلالہ حملے کی معافی آپ نہ منگوا سکیں تو بھائی وہ کہتے ہیں لڑی کیوں تھی تو اگر پتہ تھا کہ معافی بھی نہیں منگوا سکتے اور آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے تو پھر بھائیہ یہ اتنے اوپر والے پوڈیم پہ جا کے اتنی بڑی بھڑک لگانے کی ضرورت کیا تھی اب جب آپ نیٹو سپلائی کھو لیں گے بالکل اچھا کر آپ اجازت دیجے پاکستان کا جو نوجوان ہے نا ایک منٹ میں پاکستان کا جو ایک نوجوان ہے ایک منٹ بولیجے ختم کر لیجے بات جی اچھا میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے جو پاکستانی نوجوان ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کا جذبہ جو ہے وہ چکنا چور ہوتا ہے اور ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو اس طرح کے چرکے اور پاکستانی قوم کو نہیں لگانے چاہیے سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو ہماری حقیقت ہے اور اصلیت ہے اور جو کچھ ہمارے پلے ہے وہ بتا لینا چاہیے قوم کے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد فضل ایمان خلیل صاحب سے بات کرنی ہے کہ آخر کار وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں جب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر نیٹو سپلائر روٹس بحال ہو گئیں کیونکہ وہ تو اب بحال ہوں گی ہی ہوں گی تو کیا کر لیں گے آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پھر پاتنی صاحب یہ بھی کہ اس قرارداد میں تو ایک بیشے کبھی تک پوری نہیں ہوئی کیا کیجئے آفٹر بہی شورٹ بریگ باپس آنے کا شکریہ کہایے جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ یوسر وزا گلانی صاحب جب شکاگو ابھی گئے تو ان پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ نیٹو سپلائر روٹس کو پورا بحال کر دیا جائے ساتھ اس کے شکاگو کی کانفرنس کو بھی مشروط کر دیا گیا کہ ادھر آپ کو انوائٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی مگر انٹرسٹنگلی ناف جان کیری کے بھی کچھ ایسے سٹیٹمنٹس ہیں سینیٹر جان کیری کے جو ادھر وائز بڑے حامی دکھائی دیئے گئے ہیں ہمیں ریسن پاسٹ کے اندر پاکستان کے مگر اب تو وہ بھی ہلری کلنٹن کی لائن آف سٹیٹمنٹ کو اختیار کر چکے ہیں لگتا ہے مگر پہلے آپ کی جانے باؤں گی فضل امان خلیل صاحب آپ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں آپ کس طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں پارلیمنٹ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے اگر یہ بحال کیے گئے نیٹو روٹس اور اگر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اب کیا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں نمائندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائے وہی نمائندہ ہوتا ہے اگر ہم نمائندے نہیں ہیں تو ملک کے چاروں صوبوں کے اندر اور تھوڑے سے عرصے کے اندر جو اتنے بڑے بڑے اجتماعات کی ہیں یہ کون لوگ تھے اگر ہم نمائندے نہیں ہیں تو کون ہیں دوسری بات یہ ہے نیٹو سپلئی کے حوالے سے ہمارے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے جس نے یہ قوم کو خوشخبریاں سنائی کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی مرتب کر رہے ہیں اور ہمارا امریکہ کے ساتھ یک طرفہ نہیں ہوگا بلکہ ہم تو اپنے پوں پر کھڑے ہوکے بڑے مضبوط انداز کے اندر بات کریں گے ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمارے پارلیمنٹ کے پوں میں وہ طاقت قوت آئی ہے اور ہم بھی ہم ان کا ساتھ دیتے لیکن آج اس وقت ہم حیران ہوئے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی ہے اور وہ سفارشات کس خاتے کے اندر چلی گئی ہیں کہ جب ہماری وزیر خارجہ کہتی ہے کہ جی اب تو ہم کسی سے دشمنی مول نہیں لے سکتے اور ہم تو ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسا ایسا نہیں کر سکتی ہم تو اب مجبور ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے سفارشات یا تو آپ نے واشنگٹن میں جا میں یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میڈیٹ والی حکومت سے کہ قوم کو کیوں دوکھا دیتی ہو کہ آپ نے یہ سفارشات جو تھی ہے تو امریکہ والوں نے مرتب کر کے دی تھی ایک ازاد خارجہ پالیسی کی بجائے کیا یہی ازاد خارجہ پالیسی ہے جس کے اندر آج کہتے ہیں کہ ان کے ڈر کی وجہ سے کھوڑ رہے ہیں اگر ان کے ڈر کی وجہ سے ہے تو پھر یہ ازاد خارجہ پالیسی نہیں ہے پھر یہ غلام خارجہ پالیسی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کس کی غلام جی امریکہ کی غلام پہلے ہم برطانی کے غلام تھے اور آج انسی کی حکم مان رہے ہیں کب نہیں تھے کب نہیں تھے خلیل صاحب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جغرافی ازادی حاصل کیا نظریاتی اب بھی غلام ہیں ہم تو آج میدانوں میں نکلے ہیں کہ اس ملک کو اس قوم کو امریک جیسے برطانیہ کی غلامی سے ہم نے پاکستان کو ازاد کر آیا تھا تو آج پاکستان کو ہم امریکہ کی غلامی سے ازاد کرنا چاہتے ہیں اور آج اچھا وقت ہے لیکن ہمارے سیاسی پارڈیاں دونوں میل کر رہے ہیں میں ان سے جواب پوچھنا چاہوں گی اتنی غلامی اور بے بسی کیوں مشرف کے ٹائم پہ آپ سو رہے تھے نہیں مشرف کے ٹائم کی اندر بھی ہم نے برپور یعنی میں نے مشرف کی برپور مخالفت کی اور ایک اجلاس کی اندر محترم ایک پیٹ اجلاس کی اندر میں نے مشرف کو ون ٹو ون جو بات کی میں نے کہا آپ یوٹر نہ لیں افغانستان ہمارا دوست ہے ہمارے بھائی ہیں طالبان ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے ہم ہی ہیں اگر آپ نے یوٹرن لیا تو ہمارے لئے بہت زیادہ مشکلات کری ہوگی مگر اس صورت میں جساں گوندل صاحب کہہ رہے ہیں اس صورت میں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نرو تو ہم نے نہیں کیا تو ہمارے ان ماشاءاللہ سیاسی پارٹیو نہیں کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مشرف کی تمہیں حمایت کرتے ہو نرو جو ہے یہ ہمارا ہے یہ ان حضرات کا ہے ہم نے تو ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر مشرف کی مجھے جازت دیجئے گوندل صاحب میں آپ کی جانے بات ہوں مجھے یہ بتا دیجئے قرارداد پاس ہوئی ہم سب نے حمایت کی اور یہی تاریخ فاطمی صاحب ہیں جو اسی شو پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں تو تب مانوں گا کہ جب اس پہ کچھ عمل درامت ہو جائے یہ کتنی مہینے ڈیڑھ کی بات ہے دھائی مینے کی بات ہے تب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہو جائے اس کے اوپر عمل درامت نہیں وہاں ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں گوندل صاحب اور بے شمار ہو رہے ہیں اب آکے ہلری کلنٹن بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایمنال زواہری ادھر ہے اور اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے سینیٹر جان آلن بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ ہم خود کریں گے یعنی کہ ایمنال زواہری مل گیا تو ایک اور یونیلیٹرال ایکشن کیا کریں گے گوندل صاحب دیکھو ایک ریزولیشن آئی اس کی بیس پہ گورنمنٹ ڈائلاغ کر رہی ہے جی ایچ کیو میں ڈائلاغ ہو یا وشنگٹن میں ہو یا اسلام آباد میں ہو اگر آپ سے ماذرت چاہتی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو میں ہو بھی ہو تو ایک ہی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈائلاغ ہو تو ایک ہی بات ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی فیصلہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے تھو ہوا اب دوبارہ بھی یہ اگر پارلیمنٹ نے ریزولیشن کیا وہ ریزولیشن لے کر کل نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جا رہے ہیں جس میں آپ کے ملک کے تمام سٹیک آرڈرز موجود ہیں جس میں سیبلین گورنمنٹ ہے جس میں آپ کی آرمی ہے جس میں باقی لوگ ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو کوئی بھی ڈسین جو ہوگا یقیناً وہ کسی پلیٹ فارم سے ہوگا کوئی ایسے پرسنل نہ پرائم میریسٹر صاحب کر رہے ہیں نہ پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے ابھی یہ بیفور ٹائم جو ہم نے ڈسکیشن شروع کر دی ہے ابھی میرا خیال میں اس سے پہلے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم اپنی ایبزرویشن دے رہے ہیں آپ اپنی ایبزرویشن دے رہی ہیں آنے دن جب ٹائم آئے گا تو مذاکرات کا تو کبھی دروازہ بند نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ تو آن رکڈ ابھی یہی کہیں گے مگر میں اس لیے تو جن جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے پہلی بات کسی نے بھی نہیں کہا ابھی تک فیصلہ ہو گیا ہے یہ ایکسیکٹیشن سارے لوگوں کی ہے جنرل جان آلن میں آپ کو کوٹ کرتے بتا دیتی ہوں نہیں میں بتاتا دیتا ہوں اس میں میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اس خطے میں امن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں ہم اس میں ٹیوریزم ختم کر رہے ہیں یا پرساند صاحب کی بات درست ہے کہ نالائک اور آپ تو کمزور حکومت سوپر پاوز کو نہیں پیس کر سکتے اگر ہم نالائک ہیں تو وہ بھی مارے ساتھی ہیں مطمئن سفارشات کہاں ہیں مرتب کی گئی تھی سفارشات کہاں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے تمام سفارشات جتنی بھی تیع ہوئی ہیں ان میں ساری حکومت شامل ہیں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ شامل ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں اور ڈی سی سی میں بھی یہ سارے لوگ شامل ہیں اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی میں اٹھ کے یا کوئی دوسری جماعت کا بندہ یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک صرف گورنمنٹ کا فیصلہ ہے یہ ایک پلیٹ فارم کا فیصلہ ہے ایک قیادت کا فیصلہ ہے اور اس میں پاکستان کی سیول اور آسکری قیادت ساری قیادت کا فیصلہ ہے اس میں قیادت ساری شامل ہوگی اور میں ایک اور بھی بات کر دوں جناب آپ ان اتھا ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اور اگزیکٹیف کا یہ فیصلہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے فیصلے آپ کے کرنے کی ہے فیصلے آپ کے کرنے کی ہے فیصلے کریں گے انشاءاللہ آپ یہ کرنا کریں یہ فیصلے یا بزارشات ہیں یہ فیصلے ہیں یا بزارشات اگر فیصلے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف سے کوئی زیادہ سنسیر ہے اس کون کے ساتھ کوئی نہیں کہہ رہا یا چیف ایگزیکٹر میری باس ہونے اگر کوئی کہتا ہے چیف ایگزیکٹر جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں سوچتا اگر کوئی کہتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک کے لیے بہتر نہیں سوچتی تو میرا خیال میں اس سے بڑی اور زیادتی کوئی نہیں ہوگی اور جو بھی فیصل ہوگا وہ یقیناً ملک و کون کے مفاد میں فیصل ہوگا اب مفاد کیا ہوتا ہے اگر مجھے جازت دیجئے مفاد کیا ہوتا ہے تارے فاطمی صاحب نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں آج تک باتیں سمجھ آئیں مگر مجھے یہ بتائی سینیٹر جان کیری نے جو ہمیشہ ہمارے حامی رہے ہیں چاہے ایمید بیوز کا کیس ہو یا نیٹو سپلائر روٹس بلوک کرنے ہر ایشو کے اوپر وہ آئے ہیں اور ہماری حامی بھری ہے ادھر ہمارے لیے ڈپلومسی کی ہے آج جب وہ کہتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کریں گے اگر تم لوگ انہیں نہیں صحیح کردار ادا کیے اس کا کیا مطلب ہے ایک انسان یہ جو سٹیٹمنٹس کی اب بات کر رہی ہیں پاکستان میں کیا کیا سٹیٹمنٹس نہیں آئیں کیا سٹیٹمنٹس میں وزیراعظم کی اگر آپ کو سنواتا دوں تو آپ مزہ آ جائے گا وزیراعظم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیڈر آف دیا پوزیشن کی آئی ہیں باقی لیڈرشپ کی آئی ہیں اور یہ تو ابھی ابھی یہ تو ریزر میں ہے نا یہ تو ان کی سٹیٹمنٹس یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پالیسی کا ایسا نہیں ہوتی یہ پالیسی وہ ہوگی جو فیصلہ ہوگی نہیں اگر پالیسی مطلب ایک تھوڑی سو گزار رہی ہے ابامہ آن ریکرڈ کہہ چکا ہے کہ درون اٹاکس ازار پالیسی am i correct sir گونڈل صاحب is right کہ کسی کی سنسیریٹی کو question نہیں کرنا چاہیے مگر دیکھیں extremes میں بھی نہیں swing کرنا چاہیے جب ایپٹ آباد پر attack ہوا اسے welcome کیا گیا اس سے پاکستان میں reaction ہوا تو جب سلالہ میں attack ہوا تو ہم دوسرے extreme میں چلے گئے as if retired diplomat major mistake یہ ہے parliamentary system میں executive کو parliament کے حوالے کرنی نہیں چاہیے تھا اس policy کے framing کا کیونکہ details میں چلے گئے اب problem یہ ہوگیا یہ فیصلے кабینہ کے کرنے کے اور implement کرنے کے اور parliament کو inform کرنے کے اب کم از کم ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ major leaders کو on board لینا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم نے پانچھے مہینہ کوشش کی یہ نہیں چل سا نہیں سہار سکتے practical reality اب آج حینا ربانی کا فرما رہی تھی کہ بارہ سال سے بارہ سال سے وہ تھی نہیں involved باقی تو people's party نہیں تھی وہ سب کو لے کر چکے سوال یہ ہے کہ اب یہ reality یہ ہے unfortunate reality کہ یہ policy کو نہیں sustain کیا جا سکتا باوجود ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چلے مگر پتا چل گیا کہ نہیں چل رہا تو کم از کم ان کو یہ کرنا چاہیے کہ confidence پہ لینا چاہیے کہ کس terms اور conditions پر ہم نے اس modification یہ اس alteration پر ہم گئے ہیں اور کیوں ہم یہ roots کھول رہے ہیں اور کیا advantages پاکستان بڑی نفیف میں پاکستان کا کیا رو دیکھیں اینڈ گیم کے اوپر میں آپ سے الگ سوال پوچھوں گی and i want to know کہ ہمارا کیا کردار ہے کیونکہ اس خطے کا major player کوئی بھی نہیں ادھر پہنچ رہا دیکھیں بان میں ہم گئے نہیں بان کو ہمیں باپر پروگرام پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بان میں نہ جانا ایک major mistake ہے کیونکہ بان ہمارے لیے زیادہ critical تھا وہاں افغانستان کے end game کا بات چیت ہوئے یہاں تو نیٹو کنٹریز کی beyond 2014 کی commitment کے لیے biggest conference ever in the history of نیٹو مگر میں سادھ رفیق صاحب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بڑی نفیس تجویز دیئے تارک فاتمی صاحب نے کہ تمام تر قومی لیڈرز کو on board لینا چاہیے تھا مگر سوال آپ سے یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے تو وزیر آزم کی بلائی گئی all parties conference جو تجویز کی گئی تھی بلوچستان پہ ادھر بھی جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں مانتا اب ان all parties conferences اور آپ کی تجویز اور انیشیٹیوز پہ تو اگر اب لائی جاتا تو میاں نواز شریف کیا ردیعمل دیں گے کیا رسپونس ہوگا آپ کا بیکاوز یہ بہال ہو گئی تو پھر کیا ردیعمل ہوگا یہ جانے کی کوشش کریں گے inside and outside the national assembly after a very short break واپس آنے کا شکریہ ساتھ رفیق صاحب آپ کی جانے باؤں گی میں کہہ رہی تھی کہ بڑی نفیز تجویز دی تھی تارے پاتھمی صاحب نے کہ ground realities کو زمینی حقائق کو سامنے رکھ دیتے یوسف رضا گلاری صاحب اور بلاتے سارے قومی لیڈرز کو اور کہتے کہ اب ہمارے لیے نہیں sustainable رہا کہ اب ہم چھ ماہ کے بعد بھی نیٹو سپلائے روٹس کو آگے مزید بند رکھیں رون اٹیکس نہیں بند ہو سکتے یا شاید یہ بھی کہہ دیتے کہ سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر مافی ہماری اتنی اوقات نہیں سر کوئی ایسی باتیں سمجھا کہ سارے قومی لیڈرز کو بٹھا کے consensus بیلڈ کر لیتے میاں صاحب ہم ہی بھرتے یا یہ you think it's a good solution دیکھئے مہرم ابھی آپ نے پہلے بھی جب یہ break پہ گئییا تو آپ نے یہ بات کی تھی مسلم لیگ نون کی عالی ترین قیادت نے حکومت کی دعوت پر پچھلے چند سالوں میں بارہا قومی سلامتی کے امور پر مختلف conferences میں اور اے پی سیز میں شرکت کی ہے لیکن نتیجہ نشستن گفتن برخواستن نکلا اور حکومت نے وہی کیا جو ان کا اپنا ایجنڈا تھا اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر بات چیت ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے اے پی سی کا دکان سجانے کی اور اس کا وہ شوک سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اے پی سی ہوتی ہے چار گھنٹے کی تو میرے خیال میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ ایک نون سیریس ایفٹ ہے اور جو سنجیدہ سیاسی قیادتے ہوتی ہیں وہ تین گھنٹوں میں قومی معاملات کا نچوڑ نہیں نکال سکتی اس لیے آپ فوٹو سیشن نہ کریں اگر کوئی سنجیدہ موو کی کوئی حکومت کرے پاکستان کی اسلامتی کے حوالے سے تو کون سا پاکستان کا سیاستدان یا شخص ہے جو اس پر اپنی رائے نہیں دے گا ایک تو یہ بات ہے دو تین باتیں مجھے ضرور کرنے کیا آپ اجازت دیں جی جی فرمائیے یہ تو میں نے یہ کہنا ہے اور یہ یہ بون کانفرنس کی بات ہو رہی تھی میں چونکہ انٹرنیشنل افیرز کا بلکل بھی ماہر نہیں ہوں میرے دل میں یہ بات تھی فاطمی صاحب نے کہہ دی کہ بون کانفرنس میں نہ جانا اس حکومت کا اور ان کے مشیروں کا بچگانہ فیصلہ تھا اچھا یہ تو بچگانہ فیصلہ کر رہے تھے اور ہمارا اپوزیشن کا حال یہ تھا ہم اسیمبلی کے اندر ہیں یا باہر والی اپوزیشن ہیں ہم میں سے کسی نے یہ ہمت بھی نہیں کی قوم کے دباؤ کے ڈر سے کہ ہم کہہ سکتے کہ یہ بچوں مارا فیصلہ آپ کر رہے ہیں آپ بون کانفرنس میں چلے جائیں سو بعض وقت خرابی دونوں طرف ہوتی ہے ایک اور بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو سفارتکار ملتے ہیں امریکہ کے برطانیہ کے اور دنیا جہان کے حکومت کو ملتے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو ملتے ہیں میرے علم میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کبھی حکومت کے نمائندوں نے اور اپوزیشن کے نمائندوں نے اس کے بعد آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے ہوں کہ امریکی کیا کہہ گئے ہیں برطانیہ کیا کہہ گئے ہیں اسی طرح جو جرنیل ملتے ہیں دوسرے جرنیلوں کو مجھے اس نظام کا پتہ نہیں ہے سیاستدانوں کا تو پتہ یہ نوٹس ایکسچینج نہیں کرتے کہ وہ ساری باتیں جو نیٹو جرنیل یا آئی سیف جرنیل کر کے جاتے ہیں ہمارے جرنیلوں سے وہ ان کو اپنی فوج کے سپریم کمانڈر سے یا جو بھی چیف ایکزیکٹی میں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا کسٹوں میں بات کی جاتی ہے ایک اور مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا ہمارا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ زیرو لیول ہے سیول اور ملٹری قیادت کا پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جہاں آج ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہماری اپنی کبھی حرکتوں کا نتیجہ ہے یہ ڈرون مجھے میں نے خود ایک دو ایٹمی سائنس دانوں سے پوچھا ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور ائر مارشل صاحب کا بھی بیان آیا تھا ائر چیف مارشل کا کہ ہم جب چاہیں ڈرونز کو گرا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم کبھی سچ اپنی قوم کو بتاتے نہیں ہیں جو کرنے والا اور ہم ایک اور بات ہم اپنی کمزوریوں چھپاتے ہیں اور جو ہماری سٹرنٹھ ہے جو ہماری قوت ہے اس کو ہم بطور لیوریج کامیابی کے ساتھ استعمال کر نہیں پاتے اس لیے میں آپ کو ہم کیوں اتنے جھوٹے ہم کیوں اتنے منافق ہیں اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے ساتھ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو نہیں پڑتا جن کو آپ منافق کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ووٹ لینی کو پڑتا ہے نہیں میں دیکھئے بات سنیے یہاں پہ ابھی فضل الرمان خلیل صاحب ایٹھے ہیں آپ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ نمائندے نہیں ہیں میں آپ کی معذرت کے ساتھ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ اس لیے کہ خاص سوچ کے اور مقبع فکر کے باہر حال یہ نمائندے ہیں اور اگر کوئی ان کو کہتا بھی ہے ان سب کو نہیں ان میں سے بعض کو کہ تم باہر نکل کے احتجاج کرو تو یہ سارے لوگ اس طرح نہیں ہوتے یہ جو دفاع پاکستان کانسلہ ہے ان کی پولیسی سے مجھے اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال وہ بھی لوگوں کو لے کے نکلے ہیں اور ان کی اپنی پاکٹس موجود ہیں میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جماعت کا رد عمل کیا ہوگا ساد رفیق صاحب کیونکہ چیک پوز بھی آپ کی سلالہ چیک پوز پر معافی بھی نہیں آئی جون اٹیکس بھی جاری ہیں نیٹو سپلائی روٹس بھی بہال ہونے والی ہیں سو کیا رد عمل ایکسپیکٹ کیا جائے رد عمل وہی ہوگا جو اپوزیشن رد عمل کرتی ہے ہم چیخیں گے شور مچائیں گے ان کی جان کو روئیں گے ان کو فرق نہیں پڑے گا یا اپنا کام دکھا جائیں گے بہت شکریہ جی میں سب سے پہلے تو خالی صاحب کی بات کی تائید اور دات دیتا ہوں کہ بون کانفرنس کے والے سے انہوں نے سچ کہا کہ ہم نے بھی ایک اپوزیشن کا رول ادا کیا جو کہ غیر سنجیدہ اور ایک نیشنل ٹرس کے خلاف تھا کاش کہ اب بھی ان کی قیادت ان کی اس بات سے اتفاق کرے کہ اختلافات اپنی جگہ ہے سیاست اپنی جگہ ہے سیاست کریں گے الیکشن میں بھی جائیں گے ایک دوسرے متحربت فری کے ہم لوگ لیکن اس سیریس اسیو پہ یہ تمام اختلافات کو بلائے تک رکھ کر یہ ان کی لیڈرشپ کہتی کہ اوکے ہم ایرے آپ کے اختلافات ہیں ہم آپ کو پرائیم نیسٹر نہیں مانتے لیکن یہ اس کانسل کا یہ نیشنل سکولٹی ایشو ہے اس میں ہم بات کرنے کو تیار ہیں جو کہ انہوں نے نہیں کیا آپ نے ان کو انبائٹ بھی تو نہیں کیا جناب وہ خود پہنچ جاتے دستک دیتے ہوئے جی نہیں اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی دے دیتے تاکہ ہمیں ایک میسج آ جاتا تو ہم جناب ان کے گھر جانے کو بھی تیار تھے لیکن جو ان کے سٹیٹمنٹ اس وقت تاکہ رہی ہیں ان کی مجودگی میں وہ گو گلانی گو تحریک کا اس کے بعد ہم ان کا جو انبیٹیشن کا لیکن ایک سیکن لیکن پھر بھی ہم پھر بھی ہم اس کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اور ایک قومی طریقے سے تھرور نیشنل سکولٹی کانسل ہم اس اسیو کو ڈیل کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں نیشنل سکولٹی کانسل نہیں ہے نمیمگا فورم ہے یہ نیشنل سکولٹی کانسل بار بر کہہ رہے ہیں گوندل صاحب میرے بھائی ہیں یہ ڈی سی سی ہے نیشنل سکولٹی کانسل کا موجود نہیں ہے میں گوندر صاحب جی بلکل اور 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 ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی جس کو آپ سعد رفیق صاحب اور آپ کا بھی ذکر ہے خلیل صاحب جس کو آپ نالائق کوراپٹ اور کمزور حکومت کہہ رہے ہیں کیمرن وزیر آزم جو ہیں بتانیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یوسف رزا گلانی جو ہے وہ جمہوریت کی مضبوطی کا سبب ہے پاکستان میں جس کو آپ کانویکٹ اور گو گلانی گو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کو رینڈوس کر رہے ہیں ان کو ان کی حکومت کو بار بار جب بھی جب بھی امریکہ اور برطانیہ کسی کی تعریف کرتے ہیں میرا تو یہ اپنا میرا ذاتی طور پر میرے تصورات ہیں یا پاکستان یہ جتنے ہمارے بائیخ ہیں وہ تو انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہیں تو جو ان کے لیے کام کرتا ہے یہ اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ بریٹشرز جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کو نیٹو سپلائی کھول لیں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی فیس سیونگ مل جائے اور جان چھوٹ جائے حکومت کی اور جو تھوڑی بہت سپلائی رکی ویا تھوڑی بہت یہ زیادہ نہیں ہے وہ قصہ بھی ختم ہو اور یہ آگے بڑھ جائیں اور یہ امریکہ کی اسی طرح تابع داری اب نیٹو کی کرنے جیسے مشرف کرتا تھا ساد رفیق صاحب نے کہا کہ ہم چیخیں گے چلائیں گے روئیں گے اور کیا کر سکتے ہیں اور یقینی طور پر اپوزیشن یہی کر سکتی ہے ڈنڈے اور اینٹیں نہیں مار سکتی اینٹ بجانے کا تو آپ نے کہا تھا کر کیا لیں گے مجھے یہ بتا دیجئے ہم نے اینٹ بجانے کا کوئی نہیں کہا تھا میں آپ کو سنوا دوں جناب ہر ایک عوام کے لوگوں کی جو ہے کہ آواز تھی کوئی کس انداز کے اندر اپنی رہے کا اظہار کر رہا تھا کوئی کس انداز کر رہا تھا لیکن جو دفاع پاکستان کا موقف آئے وہ ایک بڑا اصولی موقف ہے میں ان کے بات کی طرف آؤں گا باکہ میں میرا جواب دیجئے فرما رہے تھے کہ آپ لوگ نمیندے نہیں ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ نیٹو سپلئی کے اوپر آپ عوامی ریفرانڈم کرا لیں کیا عوام دفاع پاکستان کونسل کے ساتھ ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ عوامی ریفرانڈم پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عوام حکومت کے اس موقف کی مخالفت کر رہی ہے حکومت عوام نہیں چاہتی اس کو جو ہے وہ خبر بریٹ کر رہے گی خبر ضروری ہے خبر یہ ہے کہ دفاع پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گی یہ ہماری مخالفت نہیں کرے گی اور پاکی بھی پولیٹیکل پارٹیز وہ بڑی سنجیدہ ہیں ہم مخالفت کریں گے وہ بھی بڑے پیار ہیں ہم ہر ممکن اس کو رکھ کریں گے عوامی صاحب کی سیاست کو آپ ہلکے ہاتھوں لے رہے ہیں ایسا نہ کیجئے وہ خبر دے رہے ہیں گوندل صاحب بڑے 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 بانوں میں چلتے پھرتے ہیں بیٹھیں ان کی خبر ہمیں قبول ہے فاتمی صاحب میں جاننا چاہتی ہوں ان کی بریکنگ خبر تو واقعی بہت لطفہ ہے مزہ آگیا مجھے بتا دیجئے انڈ گیم کیا ہے ہماری تو ضرورت ہی نہیں لگ رہی ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں یہ بڑی ایک کرٹیکل سیچویشن پیدا ہو گئی ہے ہم نے بان میں نہ جا کر کے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر دیا اور اس کے بعد یہ اس قسم کے جو قرارداد ہم نے پاس کے جس سے امریکہ کے ساتھ ٹنشن ہو آپ دیکھیں جو اوبامہ اور کارزائی صاحب نے سٹریٹیجک ایگریمنٹ سائن کیا پہلی میں میں اس کے آپ کلاوزز کو پڑھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اپنی پریزنس کو بڑھائے گا اور شکاگو میں نیٹو کنٹریز کو کنونس کرے گا کہ وہ بھی اپنی ڈیٹیچمنٹس رکھیں یعنی کہ اگر ان کے موجودگی میں کیا افغانستان میں پیس رسٹور ہو سکتا میں آپ کی بات سے یہ سمجھنا کیا غلط ہوگا یعنی کہ اینڈ گیم تو ابھی ہے ہی نہیں نیئر فیوچر میں اینڈ گیم ہے ہی نہیں یہ ایک نیا گیم ہے جس میں ہمارے لیے فردر پرابلنس پیدا ہوگا کیونکہ اگر افغانستان میں فوجے رہتی ہیں باہر کی تو اینٹی فورن ایکٹیوٹی بھی جاری رہے گی طالبان جو ہے وہ مین سٹریم میں نہیں لا جا سکیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹینوئنگ پرابلنس امریکہ ہم پر راضی نہیں ہوگا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حضب اختلاف اور حکومت والے دفاع پاکستان کا ساتھ دیں آپ ووٹ لے کر آجائے جناب یعنی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا آج اقتطام پر کے کھیل جو ہے وہ نیا ہے لیکن کھلاڑی یقینا پرانے ہیں لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ ان کھلاڑیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بکوز کھیل ان کے تبدیل کرنے میں ان کے ہاتھوں میں نہیں نظر آ رہا آج کے لیے اجازت دیجئے آج ہی چکاہ سیوارا جو نائٹ اللہ ہافیز